بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جب پولیس نے اس گھر پر چھاپا مارا تو انہیں وہاں کچھ ایسا ملا جس نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں ناظرین کیا آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے بلکل کرتے ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے گھر پالتو جانور بھی ضرور ہوں گے کسی کے پاس گتہ کسی کے پاس کوئی بلی یا پھر کوئی اور جانور ہوگا لیکن کچھ لوگ اپنے پالتو جانوروں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور انہیں کمائی کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ہی دل دہلا دینے والا یہ ایک کیس بھی ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اپساند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی دنیا میں مختلف طرح کے پڑوسی پائے جاتے ہیں کچھ وہ جن کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ بنتی ہے اور کچھ وہ جن کی آپ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنتی ان دونوں صورتوں کے درمیان وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کی آپ سے تھوڑی بہت بنتی ہے لیکن کیا ہوگا جب آپ کے پڑوس میں بدبو کا بہت ڈھیر بنا ہو تو ابھی اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس کھانے کو سائٹ پر رکھ دیں کیونکہ یہ کھانے کا صحیح وقت نہیں ہے بات کرتے ہیں ایک گھر کی جو کہ ساؤت مڈگاسکر میں بنا ہوا ہے مگر کافی عرصے سے اس گھر سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی لیکن پڑوسیوں نے اس گھر پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ سمیل آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مگر وقت کے ساتھ اس گھر سے آنے والی سمیل ناقابل برداشت ہوتی گئی اور مجبوراں وہاں کے بارے میں پولیس کو آگاہ کرنا پڑا خبر سنتے ہی پولیس والے اس گھر میں پہنچ گئے اور جب وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو سبی کے ناک بند اور موک کھلے کے کھلے رہ گئے کیونکہ پورے گھر کا ایک بھی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں کچھوے نہ گھوم رہے ہوں پورے گھر کے دونوں پوشنز کچھووں سے بھرے پڑے تھے اور یہ کچھوے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ٹھیک سے ہل بھی نہیں سکتے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اصل کچھووں کی کالین وہاں بچھائی ہوئی تھی وہاں الگ 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 قسموں کے کچھوے موجود تھے اور بھوک کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ہی مار کر کھانے لگے تھے اور انہی سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی ذرا سوچئے چار میڈیم سائز کے کمرے دو باتھروم ایک کچھن اور سیڈیوں پر کل ملا کر کتنے کچھوے ہوئے ہوں گے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں ہونے چاہیے لیکن پورے گھر سے ملا کر کل دس ہزار کچھوے نکالے گئے اور چھے ٹرکوں میں بھر کر ان کچھووں کو وہاں سے لے جائے گیا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے کچھووں کو چھوڑا کھان جائے اگر وہ انہیں جنگلوں میں ایسے ہی چھوڑ دیتے تو لوگوں نے انہیں پھر سے پکڑ کر چور بازار میں بیچ دینا تھا اس لئے انہیں شہر کے مختلف چڑیا گھروں میں بھیجا گیا لیکن ان میں سے کچھ کچھوے بہت ہی ریر نسل کے تھے جن میں ایک ریڈی ایٹڈ نامی ایک نایاب کچھوہ بھی تھا ریسرچرز کا ماننا ہے کہ کچھووں کی جو نسل سب سے پہلے اس دنیا سے غائب ہوگی وہ یہی ہوگی مگر آج بھی کہیں نہ کہیں یہ مل جاتے ہیں اور انہیں چور بازار میں مہنگے داموں بیچ دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے ہوتلز میں ان سے بنا ہوا کھانا بھی کھایا جاتا ہے اس گھر میں رہنے والے تین لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ان میں سے ایک آدمی مرے ہوئے کچھووں کو گھر کے پیچھے کھڑا کھوڑ کر دفن کر رہا تھا پولیس کا کہنا تھا کہ یہ تو گینگ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے آج بھی دنیا میں بڑے بڑے گینگ جانوروں کے چور بازار چلاتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانیت سے یقیناً آپ کا بھی اعتماد اٹھ جائے گا ناظرین محترم روس کے چین کے ساتھ لگنے والے بارڈر کے قریب ایک شکاری کیراوس کی نامی علاقے میں رہتا تھا اس شکاری کا نام ایگر ریلک تھا اور ایگر کو اس علاقے میں موجود تقریباً ہر شخص ایک تجربہ کار شکاری کے طور پر جانتا تھا یہ شکاری موجودہ دور میں ایک فارس ٹرینجر کا کام کرتا ہے اور جنگل میں موجود جانوروں کی حفاظت کا ذمہ اسی کا ہے ایک دن اس کا ایک رشتدار اس کے گھر آیا اور باتوں باتوں میں اس نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں سے میں نے سنا تھا کہ تمہاری ایک ٹائگر نے جان بچائی تھی لیکن مجھے زیادہ تفصیل نہیں پتا چل سکی مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی دلچسپ واقعے سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بٹھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اگرامی اس شکاری نے اسے ساری کہانی سنانی شروع کی اس نے بتایا کہ میں اور میرے کچھ دوست جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے صبح کے وقت میرے دوست مجھ سے پہلے جاگ گئے اور میرے جاگنے کا انتظار کیے بغیر جنگل میں شکار کے لیے نکل گئے میں جب جاگا تو جنگل میں موجود ہمارا ٹینٹ خالی تھا میں سمجھ گیا کہ وہ سب جنگل میں چلے گئے ہیں میں ابھی ادھر ادھر ٹہل ہی رہا تھا کہ میں نے پاس موجود جھاڑیوں میں کسی چیز کی موجودگی کو محسوس کیا میرے اندر موجود شکاری کی خسلت مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے فوراً اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جانا چاہیے میں اپنی رائفل اٹھا کر لے آیا اور اس چیز کی سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکہ لگا کہ ایک مادہ ٹائگر میری طرف بڑھ رہی ہے مجھے دیکھ کر وہ واپس گھنے جنگل میں غائب ہو گئی میں نے اس کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور شکر کیا کہ میں ایک بڑی مسئیبت سے بچ گیا ہوں ابھی میرے دل کی تیز دھڑکن کچھ حد تک ہی سنبل پائی تھی کہ میں نے پھر سے اس ٹائگرس کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ اپنے موں میں کچھ دبائے میری طرف آ رہی تھی میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حملے کی غرض سے نہیں آ رہی لیکن یہ مجھے ابھی پتہ نہیں تھا کہ آخر اس مادہ ٹائگر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں ایک بار پھر سے رائفل اس کے طرف تان کر اپنے دفاع کے لیے تیار ہو چکا تھا اس کے موں میں اس کا بچہ موجود تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا بچہ زمین پر چھوڑ دیا مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کا بچہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یا تو بیمار ہے یا پھر زخمی ہے کیونکہ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بھی محال تھا ابھی مجھے کچھ کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا اسی اثنان میں اس کی ماں اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جنگل میں چلی گئی مجھے اب سمجھ آ چکی تھی کہ یہ ٹائگریس مجھ سے مدد چاہتی ہے میں فوراں سے اپنے ٹینٹ میں گیا اور فسٹ ایڈ کٹ نکال کر توڑتا ہوا اس ٹائگر کے بچے تک پہنچ گیا میں نے اس کے سارے جسم کو ٹٹولا لیکن اس کے جسم پر کہیں بھی مجھے کسی بھی طرح کے زخم کے نشان نہیں مل رہے تھے لیکن یہ چھوٹا ٹائگر کسی بھی طرح ٹھیک نہیں لگ رہا تھا میں اسے اٹھا کر اپنے ٹینٹ میں لے آیا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا جو ہی وہ لوگ آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کچھ ضروری کام کی وجہ سے واپس گھر جانا ہے یہ کہہ کر میں اپنے گھر کے لیے وہاں سے نکل آیا گھر پھنچ کر میں نے اپنے بیگ سے یہ ٹائگر کا بچہ نکالا تو میری بیوی ڈھر گئی لیکن پھر میں نے اسے یہ سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ ہمیں اسے فوراں سے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہوگا میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی وجہ سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ ٹائگر بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کا فوراں سے علاج ہونا ضروری ہے انہیں اس کا علاج کروایا اور جب یہ کچھ ٹھیک ہونے لگا تو وہ اسے اپنے گھر لے آئے اب اس کو ان کے ساتھ کافی عرصہ ہو چکا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جتنا کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں اتنی ہی محبت یہ ٹائگر بھی ان کے ساتھ کرتا ہے لیکن چونکہ اب یہ کافی بڑا ہو چکا تھا اس لیے اس کو بہت زیادہ گوشت کی ضرورت ہوتی تھی جو کہ نہ تو یہ شکاری شکار کر کے پورا کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے بیسے تھے کہ وہ اس کو گوشت خرید کر کھانا کھلا سکے اس نے آخر اس کو مجبور ہو کر جنگل میں چھوڑ دیا اس نے مزید بتایا کہ اس کے بعد میں نے فارس ٹرینجر کی نوکری اختیار کر لی اور اب جنگل کے تقریبا سارے جانوروں کی حفاظت کی ذمہ داری میری تھی اچانک ایک دن میڈیا پر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جنگل سے لوگ جنگلی جانوروں کو سمگل کر رہے ہیں مقامی انسامیہ نے سارا ملبہ فارس ٹرینجر پر ڈالا اور ہمیں اس سمگلنگ کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا انسامیہ کا دباؤ میرے لیے اتنا پریشان کن نہیں تھا جتنا کہ مجھے یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ ان جانوروں کے ساتھ یہ سمگلرز کیا سلوک کریں گے میں نے آخر خود سے ان کو ڈھوننے کا فیصلہ کر لیا میں چونکہ کافی عرصہ شکاری رہا ہوں اس لیے جنگل میں موجود ہیوانی اور انسانی دونوں طرح کے ہی نشانات کو ڈھوننا اور پھر ان کا پیچھا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا تھوڑی سی ہی محنت کے بعد مجھے جنگل میں انسانوں کے پیروں کے نشانات مل گئے ان نشانات کا پیچھا کرتے کرتے آخر میں ان سمگلرز تک پہنچ ہی گیا تب وہ ایک پھیڑیے کے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے میں نے ان کی طرف بندوق تان کر ان کو ہاتھ اوپر کرنے کا کہا اور ابھی ان کو میں گرفتار کرنے ہی والا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کوئی چیز اتنی زور سے ماری کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا تب میرے ہاتھ بندے تھے اور میں ان سمگلرز کی قید میں تھا جو لوگ جانوروں کو بیچ سکتے ہیں ان کے لیے انسانی آزا کے خریداروں کو ڈھونڈ لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہونا تھا میرے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان سے آزادی حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے ادھر یہ لوگ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے اتنی دیر میں کسی جنگلی جانور کے غرانے کی زوردار آواز آئی اور آن کی آن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک ٹائگر ان لوگوں پر حملہ کر چکا تھا یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ سنبھلتے اس ٹائگر نے ان سب کو ختم یا پھر شدید زخمی کر دیا تھا میں اب اپنی باری کا منتظر تھا اور میں اپنے ہاتھ پاؤں بندے ہونے کی وجہ سے ماں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس ٹائگر نے مجھے کچھ بھی نہ کہا اور میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ بے زبان کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو اور اس کے بعد وہ جنگل میں بھاگ کھڑا ہوا اور یوں مجھے یہ اندازہ کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ وہی ٹائگر تھا جس کی میں نے جان بجائی تھی اور آج اس نے میری نیکی کا بدلہ ایسے دیا ہے